ایتنا نہیں ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال بولتے کیوں نہیں نہیں کسی کی مخالف مولانا تاری جمیل صاحب کا حشر کیا کیا ہے آپ دیکھو یار کیا کیا حشر کیا خود کرونا میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری یہ دعا کروای کتنے لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا کہ یہ مازاللہ گورمنٹ کے پٹھو ہیں حکومت کے کہنے پر کرونا کرونا کر رہے ہیں آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے ہم تو مزاق سمجھ رہے تھے یہ تو آپ خود ہو گئے میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں کتنے لوگ لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا مجھے تو رونا آتا تھا دفعہ میں بقاعدہ رویا ہوں آنسوں سے کہ یار کی اتنی خدمات ہیں ایک عالم کی پوری جوانی قال اللہ قارل رسول بیان کرنے میں لگ گئی ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی آپ کرونا کی بیس پر ان کو برا بلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو اینا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملہ یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا خدا ساکھ کا خوف نہیں ہے آپ کو در نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے اگر کوئی کسی وزیر آزم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پر جا رہے ہیں اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے اگر آپ کے پاس دس بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے تو ہمارے پاس سو بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا ان پر کوئی الزام نہیں ہے بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے ان کی عزت بڑے گی اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے وہ نہیں گئے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برکتے تھے بلکل برکتے تھے لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے کبھی بھی نہیں کی حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس یہ بھی ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے امام ابو یوسف جاتے تھے انہوں نے کام لیے حکومت سے تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں بہت سے ایسے جنہوں نے استغنا کیا نہیں آنا بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے جنہوں نے استغنا برتا ہم ان کی بھی اچھی تعاویل کرتے ہیں ان کی نیت اچھی تھی لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے لیکن کوئی بڑا کام نہیں ہے اللہ نے ان سے لیا بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں بادشاہوں کو قریب کیا شہزادوں کو قریب کیا شہزادے کو یہاں تک بولا اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے ان سے حکومت نہیں چھین سکتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے حکمران یہی ہیں اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے ہم ان سے حدیعہ نہیں لیں گے ہم ان سے ایک ربیہ بھی نہیں لیں گے تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتوہ دیا تھا اور مورتیاں ہندو، عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچھمر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا اور تھا بڑا مضبوط پچاس سال حکومت کی چالیس یا پچاس سال تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا یہ مرتد ہو گیا یہ اس کا نکاح ٹوڑ گیا بہت سے علماء نے وہ بھی ٹھیک ہے حق پرس علماء تھے لیکن جلال الدین اکبر رحمت اللہ نے وہ مجد لفثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا کل مولانا تاری جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا جنیت جمشید کو کیسے دین پر لائے وہ وہ بڑا زبردست میں نے بہت لوگوں کو دی کہ چھ سال لگے ہیں جنیت جمشید کو دو دفعہ داڑی کٹا چکا تھا وہ تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے دو نمبر ہے انہوں نے کہا بھائی ہم فتوہ دینے کے لیے نہیں ہیں منافق کون ہے دو نمبر کون ہے ہم دائیں ہیں ہمارا کام ہے لے کر آنا دو دفعہ توبہ توڑ دی ہے تبلیح میں چار مہینے لگا کے جنیت جمشید نے اتنی بڑی داڑی رکھی اتنا مولانا نے اس کو محبت دی راتیں اس کے ساتھ گزاریں جیسے ہی گھر گیا ہے دوبارہ کلین شیف ٹھیک ہے نا دوبارہ کیا اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے اس کو تو چھوڑ دو داڑی رکھ کے کٹ آتا ہے مولانا نے نہیں چھوڑا مولانا جنیت جمشید کوئی وزیراعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرہ تھا مولانا تاری جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا فرمایا نہیں بھائی ٹھیکے دار ہم تھوڑی ہیں اللہ اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا ہمارا کام ہے ادعو الہ ربی کا ادعو الہ سبیلی ربی کا بالحکمت والموعیدت الحسنہ اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ تو ہم تو دائی ہیں بھائی بلانے والے لوگ ہیں بھگانے والے تھوڑی ہیں پہلے اپنی پوزیشن سے پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا اگر آپ پولیس میں ہیں ٹھیک ہے نا آپ علاقے کے ایسے چو ہیں آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں ایسے چو چور کو چار مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والے ان کے پاس ایک چور گیا بجائے پولیس کی حوالے کرنے کے چار مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے میں نے کہا اس لیے چار مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے کیونکہ وہ ریون گیا ہے وہ تھانے نہیں گیا آئی بات وہ کہاں گیا ہے ایسے چو کے پاس اگر وہ آتا تو ایسے چو یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا وہ حرام کر رہا اس کی ذمہ داری ہے چور کو پڑھ کے کہاں بیجے جیل میں ڈالے کیس چلے اس کے اوپر تبلیغ والے دائیں ہیں وہ تھانے دار نہیں ہیں ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو سو انسانوں کا قاتل ہو آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے یہ کیس چلانا ہی آپ کا کام نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا اور وہ گیا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں یہ نہیں کہا میں نے ننانوے کو قتل کیا لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو اس نے کہا مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ حدیث میں آتا ہے لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں عبادت گزار کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی علماء سے کم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹیمارٹر بھی خریدنے ہیں شادیاں بھی کرنے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر بھی جا رہے ہیں کبھی بائیک پہ جا رہے ہیں کبھی اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر جو صحی صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں صحی صوفیوں کی بات نہیں کر رہا تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں عامی لوگ وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلائی نہیں آ رہا ان سے پولیس آگے حضرت کو اٹھاتی ہے ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ تو جو بیدت ہی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں مراقبے سینٹر نیلی روشنی پیلی روشنی ان چکروں میں گھمائے ہوئے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو تو وہ چلا گیا راہب کے پاس اور جراہب سے کہنے لگا کہ میں نے نینا نوے انسانوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی راہب نے کہا نینا نوے کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچھے ہوتے تو کوئی بات نہیں نینا نوے کو یہ بھائی نہیں ہوگی اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو سو پورے کر دی ہے لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں میں بھی دین کی طرف آؤں اب ہو تو ہونا تھا جو ہو گیا نا جنیت جمشید نے دو دفعہ داری کاٹے بیس دفعہ کاٹے وہ تو اس کا کام ہے نا پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں بند کر سکتا نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے تو جب اللہ نے راستہ تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ تو لوگوں نے حدیث میں آتا ہے فَدُّلَّ عَلَا رَجُلِنْ عَالِمِنْ لوگوں نے عالم کا پتہ بتا اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا تو حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُ فَقَالْ إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً میں نے سو انسانوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں تبلیح والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیح میں بھیج دیتے ہیں پولیس کے حوالے نہیں کرتے ان کا اس حدیث میں جواب ہے ان عالم کو چاہیے تھا فوراں تھانے فون کرتا سو بندوں کا قاتل جن کی اتنی اف آئی آریں کٹیویں ہیں میرے پاس ہے آجاؤ کیا خیال ہے کرنا چاہیے تھا نا 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 ان کو یہ الاؤ نہیں تھا یہ ایک آدمی خود چل کے آیا ہے توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے بھائی یہ آپشن ہے بھائی پولیس جانو تم جانو جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے وہ تمہارا ایڈگ ہے ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا مامو ملے پکڑ لے تو وہ تمہارا ایڈگ ہے پھر میں چھڑوانے نہیں ہوں گا تو ان عالم نے کیا فرمایا نام من یحول بینہ و بین التوبہ کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی کس نے کہہ دیا کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یہ ہے داعی یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں صرف فتوہ نہیں دے رہے کہ تُو نے چونکہ سو آدمیوں قتل کیا ہے یا تو یہ فتوہ دیتے تُو تو جائے گئی جہنم میں اور ایک دو کے بعد آ جاتا نا اب سو کے بعد آ رہا ہے یہ بھی فتوہ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے دین کی دعوت دیئے اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھئی تُو ایسا کر تُو سو انسانوں کو قتل تُو کر چکا ہے لیکن تُو اگر توبہ کر لے گا تو توبہ تُو سے دوبارہ ٹوٹے گی پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا بندہ مار دے گا تو اس لئے ایسا کرو انطلق الہ اردن قضا وقضا فلا علاقے میں جاؤ فَإِنَّ بِهَا اُنَا سَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو وَلَا تَرْجِعِ الٰہَ اَرْضِكَ فَإِنَّهَا اَرْضُسُو اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا یہ بُرے لوگوں کی زمین ہے یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤگے کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا بھئی دو دفعہ داری کٹائی ہو دس دفعہ کٹائی ہو ہم نے اس کو اچھا محول دینا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا کو اپنے ساتھ دوبارہ نکالا چار مہینے کے بعد داری کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا تو پھر وہ تو آنی رہا تھا فرمائے میں نے اپنے خرجمون کے ٹکٹ کرا دی جنہیں جمشید شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوسری دفعہ داری کٹائی ہے کیا آپ بولیں گے اتنی بڑی داری رکھ کے کٹ دی تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا تو نہیں ملنا چاہ رہا میں تو ملوں گا بھائی تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا وہ میں کروں گا وہ اس کو شرم آ رہی تھی کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دی آ جاؤ تو آ گیا پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیو والے مسائلے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے وہ انسان بنانے والا ہے جان پور کا قصہ تو بہت دفعہ سنائے نا جان پور کا قصہ نہیں سنائے کبھی آپ نے وہ بہت دفعہ سن چکے چھوڑے وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں وہ ایک دہاتی گیا کیا کریں ہم پر بات آ گئی ہے ایک دہاتی گیا کسی قاری صاحب کو دیکھا قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کمبخت تو گدا تھا میں نے تجھے انسان بنایا یعنی انسان بنایا تربیت کی وہ دہاتی بڑا احران ہو اب یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں وہ بیچارہ اس کو نہیں پتا تھے شہری زمان کے محاورے تو وہ اپنا گدھہ لے کر آجا قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو قاری صاحب اس کو بھی اب قاری صاحب کو مزاک سوجا انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بے وکوف ہے قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ مسالہ لگانا پڑے گا انسان بن جائے گا اب وہ تین چار دن کے بعد آیا قاری صاحب میرا گدہ انسان بن گیا اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگیا تھا وہ نورمل انسان نہیں آلہ درجہ کا انسان بن گیا اور وہ جان پور کا قاضی بن گیا جج بن گیا چھوٹا نہیں ہوتا نا جج تو بہت بڑا ہوتا ہوتا ہے وہ جو جان پور کا جج ہے نا وہ تیرا کیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے جو سوری تیرا گدہ ہے جو ہے نا میں نے جان پور کا جج بنا دیا اب یہ گیا جان پور قاضی صاحب بیٹھے پر فیصلے کرنا ہے یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے یوں یوں کر کے بولا رہے ہیں قاضی کو غصہ ہے کیا مسئلہ ہے بھائی پھر گھاس لائیا نا ہش 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 تو قاضی صاحب کو غصہ ہے کیا کر رہے ہیں زیادہ غصہ نہیں کرتا ہے تو تو گزہ تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں چھے نمبر ہو گئے پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا لگا کے بہت زیادہ مسالہ تیسری دفعہ جو مسالہ لگانا اس میں پپیدہ بھی لگایا تو وہ پھر توبہ کر لی اسے سچی اور موت کس پر ہوئی ہے توبہ پر کتنی بڑی فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے اگر وہ اسی داڑی کٹائیوی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی وہ جو دو دفعہ داڑی رکھی وہ قبول نہ ہوتی لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑی بڑھ چکی تھی تو وہ دو دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ ماف ہو گیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا کتنا بڑا مولانا کا حسان ہوا ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ بنے تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پولیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیح کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیئے جو ان کی رائے میں ان کی رائے میں صحیح ہوں گے دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں گردی بس اتنا کافی ہے اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی باقی اس حیثیت سے کہ وزیر آزم سے ملنا اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجائے نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجائے یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے حضرت جعفر تیار نے قرآن کی آیتیں بڑی مسلمان ہو گیا وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نجاشی کون ہے وہ تو عیسائی بادشاہ ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس ہرقل کے پاس خط بھیجا سفیر گئے ہیں تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں استغناہ بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی گئے ہیں تو میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتبے دیئے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے یہ کافر ہو گیا نکا ٹوڑ گیا وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا یہ علماء سے دور ہو جائے گا سب کو جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا مجدد الفسانی رحمت اللہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے شہزادوں کے قریب گئے یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں زمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تجھے جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں جائے اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد لفثانی پر بھی فتوہ لگا ہوگے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مجدد لفثانی نے ایسا کام کیا کہ جالاولین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی اینڈ بہت اچھا تھا اس کا اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہیں ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارہ کرتے تھے عالمگیر ٹوپیاں بیت المال سے تنخہ نہیں لیتے تھے ٹوپیاں بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا جس میں بنگلہ دیش بھی پا گیا اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑھیا کہتا ہے اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے ٹوپیاں بن کے تو یہ مجدد لفثانی کی محنت تھی تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفاہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو بد گمانی آپ کو حضرت کی مولانا تاری جمعیل صاحب کی کسی پولیسی سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے اول تو ضرورت کیا ہے آپ سے کون پوچھ رہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا ضروری ہے کہ تفسرہ کرو کوئی آپ سے پوچھ رہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ میں گیا وہ مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی اب انہی سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار ماننا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے اختلاف یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بس ختم لیکن وہی بات ہے جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو اور دوسرے جو آپ کی سیاست میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت سرہ نہ پہنچا دیں زمین کے پستیوں میں اس وقت تک کھانا حضم نہیں ہوتا سکون نہیں ملتا یوٹیوب اور فیس بک پہ آؤ اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنڈیدہ لوگ آتے ہیں فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں گالی سے شروع ہوتے ہیں وہ جو رشتداروں کو گالیاں ہیں بلپ کے رشتداروں کو تو وہ رشتداروں کو بھی گالیاں ہیں آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ یہ اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہے ہیں نا وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے فاسد تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کہ یہ قوم کے وسیطر مفاد میں حضرت نے ایسا کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے گی نا تو قوم کے وسیطر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا ہے کہ اتنا پیسہ کمائے بغیر جماعت کو برقرار رکھنا چونکہ ضروری نہیں تھا ممکن نہیں تھا تو حضرت نے کرپشن کر کے اپنی جماعت کو بچا کے ملک کو بچا لیا گویا یعنی ہر الٹی چیز پہ بھی آپ لیبل کیا لگائیں گے اگر آپ کو عقیدت ہے تو یہی اندھی عقیدت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ اتدال اچھی چیز نہیں شروع سے ہی تمیز سے چلو بھائی بہت اچھے ہیں اتنے نہیں جتن آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا کم کر لو میں وہ جمعہ کے بیان میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہے نا اس کے بارے میں آپ یہ عقیدت رکھو کہ بہت اچھے ہیں کیا عقیدت رکھو بہت اچھے یہ اس لیے کہ تب ہی تو ان کی جماعت میں ہو ورنہ اچھے نہیں ہو تو جماعت میں کیا کر رہے ہو پھر ہو تو آپ یہ عقیدت رکھو بہت اچھے ہیں اتنے نہیں جتنے ہمارے کارکن سمجھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا کم یہ بول دیا کورو زبان ہم جس سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں اگر ہوتا تو ہم اس میں ہوتے ہیں نا پھر لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بولو سمجھ رہے ہیں اتنا بھی کر لو کہ تو شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی جیسے مہین اختر نے کہا تھا کہ میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں شاید بخشش ہو جائے قیامت میں اللہ کہے گا تو انگلیش بھی دیکھ سکتا تھا تو ہندی ڈرامے بھی دیکھ سکتا تھا جہاں اتنی بہیائی تھی اور عربی ڈراموں میں بھی سنیا بڑی بہیائی ہوتی لیکن چلو عربی سے محبت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے بخشش کئی فتوہ نہیں دے رہا ہے بخشش کئی برامے دیکھنا شروع کر دیں ایک مثال دے رہا ہوں مہین اختر کا پروگرام آتا تھا نا تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو دبائی میں اس میں کہا عربی ڈرامے دیکھتا ہوں شاید بخشش ہو جائے اسی سے قیامت کے دن تو میں بھی اچھی تعویل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا عقیدہ رکھ لو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اچھا ہے اتنا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں دو نمبریاں بھی بہت ہیں اتنے بھی نیک نہیں ہے بہت کچھ ہے الٹا سیدھا بھی بہت چل رہا ہے چلو چل رہا ہے سب بھی چلا رہے ہیں تو انہیں بھی چلا لی ہے جہاں سب کے اتنے چترال قیامت میں لگ رہے ہیں دو چار ان کے بھی لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا بس یہ یہ سوچا گو اور سامنے والے کے بارے میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو آپ کے مخالف ہے اس کے بارے میں کہ یار یہ برا آدمی ہے اتنا نہیں جتنا ہم کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا کیا ہے کم ہے تو یہ سیٹنگ اگر آ جائے نا تو بہت حساب کتاب کیا ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا تو خیر